ناظرین اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا ایک اسلامی ملک ہے جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے مگر میجورٹی مسلم آبادی ہونے کے باوجود پاکستان میں ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی آباد ہے اس غیر مسلم آبادی میں ہندو سکھ عیسائی اور بہت سے دوسرے مذائب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر بار الیکشن میں مسلمان رہنماوں کا علاوہ غیر مسلم رہنما بھی حصہ لیتے ہیں جو میجورٹی کے اعتبار سے ا نمائندگی بھی کرتے ہیں تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں الیکشن لڑنے والے وہ کون کون سے مشہور غیر مسلم سیاستدان ہیں جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اٹھارہ سے پچیس لاکھ کے قریب ایسے ووٹرز ہیں جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے رہنما بھی ہندو ہیں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے مشہور پاکستانی سیاستدان کون کون سے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں مہیش کمار ملانی دوستو یہ ہیں 24 اکتوبر 1962 کو صبح سنگ کی تحصیل میٹی زیلہ تھرپارکر میں پیدا ہونے والے مہیش کمار ملانی جو پاکستان کے مذہبی طور پر ایک غیر مسلم ہندو سیاستدان ہیں انہوں نے لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلتھ اینڈ سائنس سے گریجویشن کر رکھی ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے وہ پہلے غیر مسلم ہندو سیاستدان ہیں جو سال دوزار دو میں غیر مسلموں کو ووٹ کا حق ملنے کے بعد دوزار تیرہ میں الیکشن جیت کر پہلی بار رکنے سبائی اسمبلی سندھ منتخب ہوئے تھے اسی طرح مہیش کمار ملانی ہی وہ پہلے ہندو سیاستدان ہیں جنہوں نے پہلی بار قومی اسمبلی کا الیکشن جیت کر قومی اسمبلی میں غیر مسلم ہندووں اور باقی مذہب سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم لوگوں کی نمائندگی کی دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی تھرپارکر میں قومی اسمبلی کے حلقہ اینے دو سو بائیس سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہندو مہیش کمار ملانی کو ہی ٹکٹ دیا تھا جہاں یہ فتحیاب ہو کر قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے کہ نیشنل ہیلتھ سرویسز ریگولیشن اینڈ کوارڈینیشن کے محکمہ میں سابقہ وزیراعظم شہباز شریف کی سپیشل اسسسٹنٹ بھی رہ چکے ہیں ان کے سابقہ الیکشن نتائج کے بارے میں بات کی گئے تو مہیش کمار جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے ان کا مقابلہ گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس کے مضبوط ترین امیدوار ارباب زکاولہ کے ساتھ ہوا ارباب زکاولہ کے ساتھ ہزار دو سو اکسٹھ ووٹوں کے مقابلے میں مہیش کمار نے ایک لاکھ نو ہزار چھ سو تیس ووٹ حاصل کیے یوں انہوں نے بیس ہزار ووٹوں کی بڑی لیڈ سے اپنے مدد مقابل امیدوار کو شکست دے دی دیکھتے ہیں کہ یہ اس بار رکنے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی منتخب ہو پاتے ہیں یا نہیں ڈاکٹر رمیش کمار رمیش کمار کی پیدائش انیس سو چوہتر میں سندھ تھرپارکر کے علاقے اسلام کوٹ کے ایک سندھی ہندو گھرانے میں ہوئی یوں سال دوزر پانچ میں پہلی بار پاکستان ہندو کونسل کی بنیاد رکھنے والے ڈاکٹر رمیش کمار بھی مذہبی اعتبار سے پاکستان کے ایک مشہور ہندو سیاستدان ہے بات کیجئے تعلیم کی تو انہوں نے بیچلر آف سائنس اینڈ بیچلر آف سجری کی ڈگریوں حاصل کر رکھی ہیں یہ شہرف کی بلندیوں پر اس وقت پہنچے جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو یہ لوٹا ہو کر نہ صرف پی ڈی ایم کا حصہ بن گئے بلکہ عمران خان اور تحریک انصاف سے بھی الگ ہو گئے حالانکہ ان کو تحریک انصاف نے ہی عمران خان کے کہنے پر دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں شکست کھا جانے کے باوجود منورٹیز کی ریزرف سیڈ پر ایم این نے منتخب کیا تھا یعنی انہوں نے عمران خان کے اس احسان کا بدلہ عمران خان کے ہی پیٹ میں چھوڑا گھوم کر لوٹایا آج یہ اس احقام پاکستان پارٹی کا حصہ ہے اس سے پہلے ڈوکٹر رمیش کمار پاکستان مسلمیق نون کی جانب سے ریزرف سیڈ پر بھی پاکستان کی قومی اسمبلی کے میمبر رہ چکے ہیں جبکہ اس سے پہلے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی حصہ رہ چکے ہیں ان کی جانب سے لڑے جانے والے الیکشن نتائج کی بات کیجئے تو الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق ڈوکٹر رمیش کمار کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما مخدوم جمیل الزمان کے ساتھ ہوا مخدوم جمیل الزمان کے ایک لاکھ نو ہزار نو سو ساٹھ ووٹوں کے مقابلے میں ڈوکٹر رمیش کمار نے صرف اٹھارہ سو پینٹالیس ووٹ حاصل کی اور بری طرح شکست سے دوچار ہوئے ڈوکٹر سویرہ پرکاش پاکستان کے صبح خیبر پختونخواہ کے زیلہ بونیر سے تعلق رکھنے والی نوجوان اور خوبصورت ڈوکٹر سویرہ پرکاش مذہبی اعتبار سے ہندو ہیں یوں یہ الیکشن دوزر تیس میں کمی اسمبلی کا الیکشن لڑنے والی پہلی ہندو خاتون بننے کا عزاز حاصل کر چکی ہیں کیونکہ یہ پاکستانی تاریخ میں حلقہ پی کے پچیس سے کمی اسمبلی کا الیکشن لڑنے والی پہلی ہندو خاتون ہیں مگر سیاسی طور پر ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے رہی بات تعلیم کی تو انہوں نے ایپٹ آباد کے انٹرنیشنل میڈیکل کالیج سے اپنا ایم بی بی ایس سال دوزار بائس میں مکمل کیا جبکہ اس وقت ڈوکٹر سویرہ پیپلز پارٹی میں وومن ونگ کی جنرل سیکٹری کے طور پر خدمات سرانجام دے رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں خواتین کے حقوق اور خواتین کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا چاہتی ہوں یاد رہے کہ ان کے والد اوم پر کاش بھی نہ صرف ڈوکٹر ہیں بلکہ سیاسی طور پر یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے پینتیس سال پاکستان میں ڈوکٹر کی ملازمت کے بعد ریٹائرمنٹ بھی حاصل کر لی ہے جوگندرانات منڈل پاکستان کے پہلے منسٹر آف لا اینڈ یسٹس رہنے والے جوگندرانات منڈل بھی پاکستان کے مشہور ہندو سیاستدان رہ چکے ہیں یہ پاکستان کے منسٹر آف کامن ویلتھ اینڈ کشمیر افیرز کے علاوہ منسٹر آف لیبر بھی رہ چکے ہیں جوگندرانات 29 جنوری 1904 کو باری سال بنگال میں پیدا ہوئے انہوں نے کالیج کی تعلیم کولکتہ لاکھ کالیج اور گریجویشن یونیورسٹی آف کولکتہ سے حاصل کی کیا میں پاکستان کے بعد یہ پاکستان کا حصہ بنے مگر بعد میں یہ واپس بھارت چلے گئے کشن چند پروانی کشن پاکستانی سیاست میں ایک برانے سیاسی کھلاڑی ہے جن کا تعلق ہندو مذہب سے ہے ان کی عمر پچاسی سال سے بھی زیادہ ہے گزشتہ الیکشن میں کشن چند پروانی نے سندھ کے زیلہ سانگھڑ میں کومی اسمبلی کے حلقہ اینے 216 سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے الیکشن کونٹیسٹ کیا تھا گو کہ یہ اس الیکشن میں ہار گئے تھے مگر انہوں نے اچھی خاصی تعداد میں ووٹ حاصل کیے تھے یاد رہے کہ اس سے پہلے یہ ایک دو یا تین نہیں بلکہ چار مرتبہ کومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں برحال گزشتہ الیکشن میں ان کے حاصل کردہ ووٹوں کی تفصیل کچھ یوں ہے جی ڈی اے کے امیدوار کشن چند پروانی کا مقابلہ پپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ مری کے ساتھ ہوا تھا شازیہ مری کے اسی ہزار ساتسو باون ووٹوں کے مقابلے میں کشن چند پروانی نے ستر ہزار چار سو چھتیس ووٹ حاصل کیے شازیہ مری نے دس ہزار ووٹوں کی برتری کے ساتھ کشن چند پروانی کو شکست دے دی تھی سنجی پروانی پاکستان کے ایک اور مشہور سیاستدان سنجی پروانی جن کا تعلق صوبہ سندھ اور پاکستان کے شہر کراچی سے ہے یہ بھی مذہبی اتوار سے ہندو ہیں یوں یہ الیکشن میں کھڑے ہو کر اپنے علاقے کے ہندو اور غیر مسلم لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں تاکہ انہیں ان کے پورے حقوق دلوا سکیں میرپور خاص میں قومی اسمبلی کا حلقہ اینے دو سو اٹھارہ یہاں سے متحدہ قومی مومنٹ کے امیدوار سنجی پروانی نے گزشتہ الیکشن میں حصہ لیا تھا مگر بدقسمتی سے یہ الیکشن ہار گئے تھے ان کے الیکشن نتائج کے بارے میں بات کیجئے تو ان کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنوما سید حسن علی شاہ کے ساتھ ہوا تھا جنہوں نے ستاسٹھ ہزار پانچ سو باون ووٹ حاصل کیے تھے جس کے مقابلے میں ایمکی ایم کے سنجی پروانی صرف پانچ ہزار اٹھارہ ووٹ ہی حاصل کر سکے تھے کیسو ملک کے الداس جام شورو سے حلقہ نمبر اینے 233 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کیسو ملک کے الداس نے الیکشن میں حصہ لیا اور شکست سے دوچار ہوئے الیکشن ریزلٹس کی بات کیجئے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کیسو ملک کے الداس کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنوما سکندر علی راہ پوٹو کے ساتھ ہوا یہ اس میں پیپلز پارٹی کے سکندر علی کے ایک لاکھ تیس ہزار چار سو بانوے ووٹوں کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کیسو ملک کے الداس نے صرف تین ہزار چھ سو ستائیس ووٹ حاصل کیے اور بدترین شکست سے دوچار ہوئے دیوان چند چاولہ کراچی میں کومی اسمبلی کا حلقہ اینے 236 سے ایمکیو ایم کے سابقہ ایم پی ای دیوان چند چاولہ نے الیکشن میں حصہ لیا مگر بدترین شکست سے دوچار ہوئے ان کے نتائج کی بات کی گیا تو ایمکیو ایم کے امیدوار دیوان چند چاولہ کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جام عبدالکریم نے حصہ لیا جام عبدالکریم کے چھ سٹھ ہزار چھ سو تیس ووٹوں کے مقابلے میں دیوان چند چاولہ صرف تین سو تریسٹھ ووٹ ہی حاصل کر سکے میرپور خاص میں سندھ کی کومی اسمبلی کا حلقہ سنتالیس جان سے ہری رام کشوری نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا اور فتح حاصل کر کے ایم پی اے منتخب ہوئے ہری رام کشوری سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سینیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں نتائج کی بات کیجئے تو ہری رام کشوری کا مقابلہ ایم کیو ایم کے محمد مجیب الحق کے ساتھ ہوا محمد مجیب الحق کے تیس ہزار سات سو ووٹوں کے مقابلے میں ہری رام کشوری تیس ہزار پانسو چورتالیس ووٹ حاصل کر کے فتح یاب ہوئے اور سندھ اسمبلی کے میمبر منتخب ہوئے لجپت رائے سر پارکر میں کومی اسمبلی کا حلقہ چھپن سے لجپت رائے نے آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا اور ہار گئے نتائج کی بات کیجئے تو لجپت رائے کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ ایمین نے فقیر شیر محمد بلالانی کے ساتھ ہوا جہاں فقیر شیر محمد بلالانی کے چون ہزار سات سو پچپن ووٹوں کے مقابلے میں آزاد امیدوار لجپت رائے نے صرف بارہ ہزار تین سو سنتالیس ووٹ حاصل کیے تو ناظرین یہ تھے پاکستان کے مشہور ہندو سیاستدان جن کو آج سے پہلے شاید ہی آپ جانتے ہوں امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی میڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیسبوک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں